کیپی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی اور علی امین گنڈا پور اس کے وزیرالہ ہیں انہوں نے وزیرالہ بنتے ہی پہلی ہی تقریر میں وہ اعلان کر دیا کہ جس کے بعد اب پنجاب میں مریم بی بی کے لیے بھی یہ ایک چیلنج کے طور پر معاملہ سامنے آ گیا ہے اور خود علی امین گنڈا پور نے کیپی اسمبلی میں کھڑے ہو کر مریم نواز کے لیے بھی اسے بطور چیلنج ان کے سامنے رکھا کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے علی امین گنڈا پور نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ جو لوگ میرے امپئے ہیں جو کرپشن نہیں کرنا چاہتے اور جو ہماری حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر قرآن پر یہ حلف دیں کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے انہیں وزیر بنایا جائے گا تو وہ اپنی وزارت اور عوام کے پیسے کا اسی طریقے سے خیال رکھیں گے جیسے وہ اپنے پیسے کا خیال رکھتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام امپئے کھڑے ہوئے اور سب نے قرآن پر حلف دیا اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے یہ چیلنج مریم نواز کو کیا کہ آپ بھی پنجاب کی پہلی دفعہ وزیرالہ بنی ہیں میں یہاں کے پی میں وزیر تو رہا لیکن وزیرالہ پہلی دفعہ بنا ہوں کیا پنجاب کے اندر آپ بھی اپنے امپئے سے جنہیں آپ وزیر بنانے جا رہی ہیں ان سے یہ حلف لے سکتی ہیں اور وہ بھی قرآن کے اوپر کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے اور جس نے کرپشن کرنی ہو تو وہ ہم سے الگ ہو جائے اب مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں قائدہ ایوان کا انتخاب جیتنے کے بعد جب پہلی تقریر کی تو اس میں یہ کہا تھا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم بی بی کی ریڈ لائن تو کرپشن ہوگی لیکن وہ امپئے جو ان کے ساتھ وزارتیں لینے کے لیے بیتاب ہوئے پھرتے ہیں یہ جنہوں نے اسمبلی میں آنے میں کرونوں روپیہ خرچ کر دیا ہے ان کی ریڈ لائن تو کرپشن نہیں ہے نا لہٰذا اب مریم نواز اپنی جو کابینہ بنائیں گی تو ضروری یہ ہے کہ ان سب سے قرآن پر اسی طریقے سے حلف لیا جائے جس طریقے سے علی امین گنڈا پور یہ حلف لے رہے ہیں علی امین گنڈا پور کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے جو جو لو حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے یہ ویڈیو آپ دیکھ چکے اور آپ یقینا آپ کو یہ انتظار ہوگا کہ پنجاب اسمبلی سے پنجاب حکومت کے عراقین اور جو وزیر بننے جا رہے ہیں ان کی بھی ایسی ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ حلف اٹھا رہے ہوں کہ ہم پنجاب میں کرپشن نہیں کریں گے اور ہم اس نظام کو تبدیل کریں گے ہم اس نظام کی بہتری کے لیے اکٹھے مل کر کام کریں گے لیکن ایسا کب ہوگا تا حال یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا